اللہ اینا لیلہ و اینا لیلہ راجعون آج نوفل احمد حان کی پٹی خرطاگا ایک بینڈچ لگائی گئی تھی وہ روم میں فریش ہونے گیا تھا جب حیات اس کے دیکھے چند میں سوب لینے آئی تھی اور پھر تیزی سے آتے ہوئے زور سے پوچے کی وجہ سے حلقے گلے فرش پر فسل کا گری تھی جس سے گٹنا بڑی زور سے زمین پر ٹکا تھا بیوی نوفل احمد حان اس کی چیخ سنگا کمرین سے باہر آیا تھا اور اسے زمین پر پڑے دیکھا اس کے خوش ہی اڑ گئے تھے کیسے گر گئی درد ہو رہا ہے نا اسے گود میں اٹھا کر احساس سوفر پر بٹھا کر وہ اس کو ہر جگہ سے ٹٹور کا دیکھنے لگا تھا جب کٹنے پا ہاتھ لگنے سے اس کی حلقی سیچی ہی نکل گئی درد کی شدہ سے آنکھیں زورتیں میچی تھی کر دیا ورنہ اس سے زیادہ ہوتا تو کیا کرتا میں اس کے کہنے پا حیات نے بھی شکر ادا گیا تھا مگر اللہ بینچی وہ تکلیب برداشت کر رہی تھی کیسے گری وہ آج حالدہ نہیں آئی تھی تو میں نے پوچھا لگایا تھا وہ گیلت تھا اور میں کچن میں گئی تو کیا ضروری تھا پوچھا لگانے ذرا سے جارو سے بھی صاف ہو سکتا تھا اگلی بار یہ اللہ پڑھائی ہی نہیں ہو سمجھیں اس کے لیچ میں حلقہ غصہ محسوس کر کہ اس کے آنکھوں سے ٹپٹا پانسو گرنے لگے سب ٹھیک ہے بیوی کچھ نہیں ہوا بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا رونا نہیں تمہیں پتا ہے نا تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تم اپنے پاس میری امانت ہو حیاء رکھا کر اپنا جیسے میں حد کا تمہاری امانت سامنے کے رکھتا ہوں اس کے آنسو صاف کر کے اس کے پیشانی پامہور سب کی اہداز ہے اس کا پیر پکر کا اس کا پائنچہ اوپر کیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ پلیز چھوڑیے ٹھیک ہو جائے گا خود ہی انشاءاللہ اس نے دفرہ مندھان کا ہاتھ پک کر رکھنے کی کوشش کی تھی بھی آواز میں تنبیہ تھی یہ بھی جائز ہمارے بیچ بتایا تھا نا اس کے ہاتھ اپنے لمس چھوڑ کر واپس اس کے گھول میں کھا اور ہاں اس سے علاج ہوتے میں نے اب تاک نہیں دیکھا اور شاید ہی دیکھنے کو بھی ملے اب جب چاپ بیٹی رو مجھے اپنا کام کرنے دو اس سے بول کر اس کے پیڑ کے گھٹنے سے ٹہنے تک مساج کرنے لگا وہ تو دم سادے اس کے حرکات اور سکنات دیکھ رہی تھی شرم سے بڑا حال تھا مگر نوکلہ احمد ہا ان کو کون سمجھاتا ددگا احساس اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس سے کام ہوتا جا رہا تھا آپ نہیں کریں پلیز بتا نہیں کیسی فیلنگ آ رہی ہیں آخر بول ہی بڑی کیسی فیلنگ آ رہی ہیں بتاؤ اس کی کوئی بھی بات نظر انداز نہیں کرتا تھا مگر وہ اس کی ایسی باتوں کو تو بلکل ہی پکڑ کر بیٹ جاتا تھا مجھے نہیں بتا اچھا اور تم نے جو میری بیک ہاتھوں انفریکٹ دے اوورال مجھے مساج یہ ہے اس کا کیا وہ تو ڈاکٹر کا آرڈر تھا اور اس سے پہلے فرض ہے نا شہر کی حدمت اپنے علم کے مطابق جواب دیا بے شک اور جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے انہوں نے ہی اللہ کے اس حکم بیویوں کے حیال رکھنے کی ساتھ تاقید کو ہم تک پہنچائے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے یہ اب وہ بھی اس علم ہی کی مطابق بات کرتا تھا آپ کو ڈاکٹر نے ابھی زیادہ موومن کرنے سے بھی منع کیا ہے آپ ٹھیک ہے پلیز باس کریں اب نہ پیل اس کی ہاتھوں سے ازاد کروا کر اٹھنے کی کوشش میں تکلیف کا احساس چہرے پر ابرہ تھا بس میری ٹارزن بیوی اب تمہیں ساتھ پتا چل جانا چاہیے بہت تم نے مجھے ستالے اور بہت کابو کروا لیے جس بات اب مگر اب وقت کی اینڈنگ وانا تم تو مجھے کچھ بھی کھنے نہیں دوگی کیا پتا چل جانا چاہیے اور میں نے آپ کو کب کسی کام سے رکھا میں کب ستاتے ہوں آپ کو اب اس کا مو پھول چکا تھا جس سے نوپر احمد حان اور پھولا گیا تھا یہی تو اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا ایک دم سے اسے نراز کرنا اور پھر اگلے پل باتو سے لگا کر سابو لادن اور پھر اس کی چہرے پر رنگ سجا کر انہیں دیر تاک دیکھنا اور پھر تو اس کو حد درجہ الجا کر پھر اسے خود میں چھپا لینا اور پھر تشکر سے اسمان کو دیکھ آنکے بانگنا پھر اس کی بیوی کا فکر مند ہونا اور پھر اسے پرشان کرنا یہی تو زندگی کا احساس ہے اس کے لیے اس کی مصموم بیوی چلاکیوں سے بلکل بے بہران نیک باپردہ باہیا اس کی رگوں میں سریت کرتا اس کا عشق رب سے اس کی عقیدت بیوی اس کو مو پھلا کر جاتے دیکھا وہ مصنوعی درد کے احساس سے کر رہا اس کے توقع کے مطابق وہ فور اس کے قریبہ تھے اپنا درد بھول کر جس میں واضح کامی تھی دیکھا ہو گیا نا درد ڈاٹرین نے منع کیا تھا آپ نہیں سنتے بات وہ اسے سوہ پر بٹھائے نم لے جو میں بولی تھی مزاق تھا بیوی الحمدللہ کچھ نہیں ہوا مجھے بس تمہیں روکنا تھا تم نراض ہو کر دون نہ جایا کرو لیکن اگر تم روئی تو میں سچ میں زہم کو ہرا کر دوں گا اس حاصل کے بعد سے تم بہت زیادہ سینٹی ہو گئی ہو مجھے میری شروع والی بیوی چاہیے جو مجھے فٹاوار جواب دے دی تو بنا روئے اور جج کے آپ نہیں کیا کریں ایسا مزاق مجھے بہت تکلیف ہوتی اگر دوبارہ ایسا کریں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی اور آپ کا ڈائیٹ چارٹ نو نو اس میں کوئی کمرو ماز نہیں بیوی اس میں غفلت کی تو آپ معافی نہیں ملے گی سمجھیں اس سے اپنی گھر میں بٹھاتے ہوئے وارننگ دی جیسے جیسے سمجھے کہ اس نے مو بنایا تھا اور پھر نو فل احمد حان پھر سے اس پر اپنا کمال کر رہا تھا بچوں کی طرح اس کا ہنسا رہا تھا اور آپ دونوں کی حسی اس گھر میں جل ترنگ بجا رہی تھی کیسے ہو پر ہردار فرحان صدیقی نے اس کے پاس بیرکس کے زہموں کا معنی کی ابھی ان سب کو ایدہ سمجھ ہی ہوئے تھے الحمدللہ سوچتا جی آپ کی حیریت مطلوب ہے حیات کی طرح پاپا یا ابو کب کہنا شروع کرو گے بچے دادی کے سوال پر مومو سوائے تھا اور ایک گہری نظر کچن میں کھانے پاکاتے منال احمد اور عزت سے گھر شپ لگاتے ہستی ہوئے اپنی مطا ایک کلپا ڈالی یہ سارے رشتے میری بیوی سے مجھے ملے ہیں اس لئے اس کے ہمارے سے مہاتب کنا ہی تو نوفل احمد حان کو زیادہ مصرور کرتا تھا اس کی لاجک ہی علاقی مگر اس کی زندگی میں اپنی بیوی کی اپنی بیٹی کی قدو منزل انہیں رب کا شکر بناتی تھی شاکر بناتی تم سے کوئی نہیں جیس سکتا تھا عجب ہی لاجک ہے اس کی بزنس کا کیا ہوا کاب تمہیں آنرشیف مل رہی انشاءاللہ بندہ دنوں میں پورا پیپر ورک کمپلیٹ ہو جائے گا پورا اسٹاپ ہوئی رہے گا برڈ احمد اور آزر اگر اس میں اپنا کانٹریبیوٹ کریں تو زیادہ چاہو گا ایک سال بعد دونوں کا انجینئرنگ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کیا کہتے ہیں سوالیاں نظر اپنے سوستر بٹی کی تھی کیا بات ہے بھائی مطلب نوکری دونے کی نو ٹینشن احمد اور اعزائے ہش ہوتے ہوئے وہیں آکھا بیٹھ گئے تھے سب کو ہی اس کے اس فیصلے سے دلی متسررت ہوئی تھی وہ واقعی انہیں اپنا سمجھنے لگا تھا بہت خوش نصیب ہے بھٹا ہم جو ہمیں تم جیسا تماد ملائے اللہ ہر بچی کا نصیب ہے ہماری حیات جیسا روشن کرے دادی کے دعا دینے پر نظر پھر حیات پر جاروکیت مگر اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھا وہ حیران ہوا تھا آجا پرونکسہ انداز سے چہرے کے ساتھ امانال پتا ہے اس کا ایسا کیا کہہ لی تھی جو وہ بار بڑا اپنی طرف دیکھ رہی تھی کبھی پریشانی چہرے سے جاکل رہی تھی تو کبھی امانال کی طرف حبقی سے اٹھتی نظر اسے اس کے انداز اسے بہکا رہی تھی اس کا باس نہیں چال رہا تھا کہ دیکھا رہے تھے مگو تو جیسے وہاں موجود تھا ہی نہیں اس کے نظر کی طرف سے حیات نے اس کے طرف دیکھا تھا جس کے نظر میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ وہ پذر ہوگا اس کے طرف سے روح پھیر گئے تھی اور اسی کے ساتھ اس کا تسر سے ٹوٹا تھا الہان بہت اچھا بچا ہے اسے دیکھا نہیں ہے مگر جتنا سنا ہے ماشاءاللہ دعا مانگتی ہے اللہ کامیاب کرے رابعہ بیگم کی آواز پھر اب وہ ان سر کی دعمت و اچھا ہوا تھا جو پتہ نہیں کس بات میں الہان کا ذکر نکال لائے تھے اللہ نصیبی اچھے کرے دادی کے کہنے بعد سب نے زیر اللہ بابین کہا تھا بیٹا تم سے ایک کام تھا سوسر جی فارمیلٹی نہیں دکھایا کریں بیٹوں کی طرح آرڈر کیا کریں آپ کے کام آنا آنر ہے میلے لئے بھلا ججک کہا کریں پریس ایک بار پھر اپنے انداز سے وہی نے فہر میں حسوس کروا گیا تھا اور آبیہ بیگم کے دل نے بھی اس سے جیسے نمات پانے کی دعا کی تھی وہ بے شک اے ویہدرین سان تھا منال کے ایک دو رشتے آئے ہیں ان میں کچھ مشاورت کرنی ہے زیادہ تم بھی دیکھ بال لو انہوں نے مدہ بیان کیا تھا جس سے ان کا اسے ایس پی الہان یاد آئے تھا اگر اسے اس کی بیوی سے الگ کیا جائے تو وہ مطاب کو آگ لگا دے تو پھر الہان بھی اپنی محبت کھوکا ہے کیسے خوش رہے گا اس نے دل ہی دل میں اس تہاری کی دعا پڑی جو بسنس ٹیک آور کرنے سے پہلے حیات میں یاد کہوئے تھے وہ خود ہی مرد صاحب سے بات کرنے کا فیضہ کھال اگر میں ایک رشتہ بتاؤں تو کیا اسے ہمیت دی جائے اس کے الفاظ اور بلنے کے انداز ایسا ہوتا تھا کہ مقابل سنتے اور مانے پر مجبور ہر جس سہاں یہ لوگ ہو گئے تھے کیسی باتیں کہی ہو بیٹا بیٹی ہو ہمارے گھر کے اور اپنے گھر کے لئے کوئی بھی بیٹا غلط فیصل نہیں لیتا تم بتاؤ الہان کو فرزندی میں لے لیجیے انشاءاللہ منال ہوش رہے گی اور اس کی میت میں وہ ایک بہترین انسان ہے اور اس کی تصدیق سسلسہ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں مثلا سلسل پانچ دن رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا سارا کردار سمجھ میں آگیا ہوگا یہ بھی ہمارے لئے اللہ کا انام ہے وہ واقعی بہترین انسان ہے اس پیش شیئے میں بھی وہ اتنا محول اور اماندار ہے کہ خود بہت اس کی زدہ کرنے کو جی چاہے اور اس کا تو ہم پر احسان بھی اتنا بڑا ہے کہ چکا نہیں سکتے چکا سکتے ہیں سسلسہ بہترین اپنی فرزندی میں لے کر اور وہ الہان سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ تھا اب اسے الہان کو یہ ہوش عبری اس کے گھر جا کر دینی تھی تین دن بعد وہ حیدہ آباد جانے والا تھا اپنی بیوی کے ساتھ یہ فلیٹ اسی طرح کیوں بنایا ہے نوپل بھائی نے پورشن علاقہ مگر اس کا دروازہ اندر سے ہی ہے کمال ہے نوپل احمد ہان بھائی انٹک پیس ہیں تو کام بھی ہٹ کر ہی ہوگے اب اس میں بھی ہوگا کوئی لاجک ویسے حیات کہیں نوپل بھائی کسی خوفیہ ایجنسی میں تو نہیں جس کے یہ خوفیہ سا گھر بنوایا کریمینلز کو بارڈر ہارٹ پرنشمنٹ دینے کے لیے کیوں کہ باہر سے تو بلکل نہیں لگتا کہ اس فلور پر ایک نہیں دو گا ہے آزر اور احمد گبار پر اس نے نیگور کا دیکھا تھا کیونکہ یہ سوال اس گھر کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی کر چکے تھے اسے سنگید دوپل احمد ہان نے اسے کتنا ڈرا دیا تھا اور پھر کتنی ہی دے ہستا رہا تھا اگر آج آپ لوگوں نے ان کے بارے میں ایسا بولا نا تو میں انہیں بتا دوں گی اور یہ الہان بھائی کا فلیٹ ہے اور انہوں نے ہی اس کا مین دور ہمارے حال میں سیر رکھوایا تھا مگر اب وہ باہر سے ہی کریں گے شادی کے بعد وہ اپنی وائف کو یہ ہی لائے کریں گے شاید رکھیں بھی یہی کیونکہ ان کا یہی ٹرانسفار ہو رہا ہے اس کی باپا منال کا در درکت تھا مگر پھر صبح کے سب کے بچھونے والے گفت کو یاد کر کے افسودہ ہوئی تو اس نے سوچ لیا تھا جو بھی ہو وہ اب اپنی فیاملی کو تکلیف نہیں دے گی اس نے اللہ پہ بہترین کا توقع کر کے چھوڑ دیا تھا کتنی دے چاروں بہن بائی بیٹھ پاتے کرتے تھے تو نوپل احمد حان اندر بزرگوں میں اکیلا بیٹھ اپنی بیوی کی اس لاپرواہی پر کر رہا تھا جو ایک گھنٹے سے اس کے نظر سے دور تھی مگر اس کے باوجود اسے اپنی بیوی سے داراض ہونے کا حق نہیں تھا یہ کیا کار ہی ہو بیوی ساتھ میں بچھاؤ روزانہ کتاں اس کو آگی پیچھے کر کے آپ کے گھر میں ہوگی اس میں آپ امامت کریں گے اور میں مقتدی بنوں گی مسکا کے کہتے ہیں وہ اس نے اس کا ہاتھ پکر کر مسلح پڑھ کر کیا کیوں بھی اب اس میں اس میں کیا بات ہے دادی کہہ لیتے کہ شوہر کی امامت میں نماز پڑھنے والی عورت خوش نصیب ہوتی ہے فرض نمازیں تو آپ مسجد میں بارکا آتے ہیں تو نفل نمازیں میں آپ کی امامت میں پڑھوں گی پھر اس نے دو نفل اسے اپنی امامت میں پڑھائے تھے پھر دعا مانگنے کے وقت اس نے اسے اس کی جگہ سے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس کی اطراف اپنے ہاتھ باندھے اس ہاں وہ پوری اس کے حسار میں آگئی پھر اپنے ہاتھوں میں دعا کے انداز میں اس کے ہاتھ اکر رکھا اور پھر دعا مانگے اپنی ماں اپنی بیوی اور ماں پر غرب کی رضا اس رشتے میں برکت اور محبت جنت میں اس کا ہاتھ پکر کر اینٹری اپنی بیوی کے حق میں بہترین جو وہ رسانہ مانگتا تھا اور حیات آمین کہتی تھی دعا مانگا ہاتھوں کو ایسے ہی پہلے اس کے چہرے پر پھیڑا پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور پھر اس کو گوت میں اٹھا کر برپار بٹھایا اس کے تکلیف کی وجہ سے وہ مانا کرتی ہے مگر وہ آنسونی کرتا رہا ویسے بھی اس کا وزن کون سا زیادہ تھا اب مجھے یہ بتاؤ منال کیا بات کار ہی تھی جو میرے معصوم بیوی کے چہرے کے اتنے رنگ بدل رہے تھے وہ اپنے بازو پر لٹا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا دبٹہ کھولتے ہوئے اس نے اسے دن کی باز یاد لائے تھے جو اسے کتنا ستا رہی تھی کوئی اس سے پوچھتا اور اس کے پوچھنے پر وہ سپرنگ کے ذہن اچھل کر باتی تھی خوشی ایسی کہ وہ بھی حیران ہو گیا ایسی کیا بات تھی آپ کو پتہ ہے میرا وزن بڑھا ہے تین کلو بار چکا ہے اس کی خوشی سے بتانے پر وہ آپ بھی حیران ہوا تھا اس میں ایسی کیا خوشی کی بات ہے اس کے لئے تو بھی اس کے لئے تو تھی یہ خوشی بہت دہان رکھ رہا تھا وہ اس کا مگر اتنی خوشی وہ سمجھنے سے کہتا تھا ہاں بیوی الحمدللہ تمہاری بہترین ڈائیٹ کے ساتھ علاقہ کمال ہے مگر اس میں چہرے کے رنگ بدلنے والی کیا بات ہے اس سے پھر اپنے اوپر جھکائے اس کے بال پیشے کرتے ہوئے پوچھا تھا ڈائیٹ سے نہیں بارہا ہمارے گھر بی بی آنے والا ہے جو میرے سٹرمک میں ہاں اب کچھ مانس میں ہمارے پاس ہو اور اب سپرنگ کی طرح اچھلنے کے بارے نو فلاہ مدھان کی تھی وہ اتنی تیز اٹھ کر بیٹھا تھا کہ اس کے ذہوں میں تیس سے اٹھی تھی مگر پر راک کسے تھے وہ تو اپنی بی بی کی بات سن کر حد درجہ شوق تھا کس نے کہا تم سے یہ آپی نے کہا کہ میرا ویٹ پٹ آن پٹ آن ہو رہا ہے تو خوش عبری ہے مگر میرا سٹرمک تو اتنا سا ہے اس میں بی بی کا پتہ بھی نہیں چل رہا اگر منا آپی نہیں بتاتی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا وہ نو فلاہ احمد ہان اپنی بی بی کی اس معاملے میں اس سے درجہ معصومیت کو دیکھا ایک بار پھر شاکٹ ہو رہا تھا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم ہیں پھر بھی وہ اسے حیران کر رہے تھے جو تمہارے سٹرمک میں بی بی ہے بڑی مشکل سے اس نے خود با قابو پایا تھا وانا اس کی معصومیت پر اس کا دل کتنی زور تھے پھر پھر رہا تھا وہ ہی جانتا تھا سوچ ہوئے جذبات جا گھوٹے تھے ایک تو اس کی بات ہے دوسرا اس کا معصوم برے رہے انداز جی اور میں نے تو نام بھی سوچ لیا بیٹا ہوگا تو محمد ابراہیم بیٹی ہوئی تو فاطمہ زہرہ اس کی چہہتی آواز گنجی تھی اور وہ تو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عجوبہ اور عجوبہ تو وہ واقعی تھی بی بی تمہارے سٹرمک میں کیسے ہے اس کی حیرانی کم ہی نہیں ہو رہی تھی اللہ نے ڈالا آپ کو نہیں بتا شادی کے بعد بچے ہی تو ہوتے ہیں کسی کو ایک سال میں کسی زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے مگر ہمیں تو اللہ جلدی دے رہا ہے آپ کے اس نے حیران ہوگا اس کی طرف دیکھا تھا جیسے اس کی اکل پرماتم کیا ہاں بی بی شادی کے بعد ہی بچے ہوتے مگر اس کے لئے اس رشتے کو پایا تکمیل تک پہنچانا پڑتا ہے تب جا کے بی بی آتا ہے تمہیں یہ نہیں بتایا اور نہ لیں نہیں انہوں نے تو بس یہی کہا تھا لگتا ہے کہ میں حالہ بننے والی ہوں بول پانچ سے جواب دیا جو نوفر احمد حان کے لئے کریمدہان کا سبب تھا اس کی یہ باتیں انداز اس کو خوش دیکھا اس کا باس نہیں چال رہا تھا کہ اسے خود میں چھپا لیں اور اپنی بے پایا محبت اس پر لٹا دے جس کی وہ اکیلی مالک ہے اور پھر اس نے خیصہ کر لیا تھا کہ وہ آپ اس سے بات کرے گا اس رشتے کوئی اس کی مجدد تک لے کر جانے کے لئے آپ کو کون سانا پسان ہے وہی جو تمہیں پسان ہے مگر بی 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 ایسے نہیں آتی ان کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے وہ آپ اس کا ذہن پڑھ رہا تھا کیا کرنا پڑتا ہے بتائیے پھر ہم بھی کریں گے پتہ ہے ابراہر انکل کی بیٹی کا بی بی اتنا کیوٹ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لے لوں مگر دادی نے کہا کہ اللہ مجھے جلدی دے دے کر دوسروں کے بچوں پر نظر نہیں رکھتے تو میں نے اللہ سے کہا ہمیں بی بی دے دے اتنے بڑے گار میں بس ہم دونوں ہی ہیں اور اب فائنلی اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے آپ خوش ہیں اب وہ اس کے ذہن دیکھ رہی تھے جو سونے سے پہلے اس کا معمول تھا کہ کہیں اسے تکلیف تو نہیں دے رہے اس سے اندازہ ہی نہیں تھا وہ جس ٹاپک پر اتنے جوش اور حروش سے باتیں کریں ان کے گہرائی کیا ہے اگر پتہ ہوتا تو اور نوفل احمد حان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے وہ بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کی یہ معصوم معصومی یہی تو نوفل احمد حان کا جنون تھا جسے وہ نہ کبھی ہٹ کرنا چاہتا تھا اور نہ اس کو ختم کرنا بیٹر تم تم مجھ کا کتنا شکریہ کرتی ہو جب کسی ماتنے موقع دیا تھا تو اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور چار مہینے اس رشتے کو وقت دینے کے لئے کافی تھے وہ اُر کا درہ سے ایک کتاب لے کر آیا تھا جو اس کو ایک مفتی صاحب نے کچھ دیر بالے حدیع کی تھی پاپا جیتنا اس کے برجستہ کہنے پا اس سے پیار آیا تھا جس کا وہ مزاہلہ بھی کر چکا تھا تو پھر میں کچھ کہوں تو تم مانو گی وہ اس کی ذہنی مطابقت کے حساب سے ہی بات کر رہا تھا ہاں مانو گی اور میں آپ کی ساری بات تو مانتی ہوں مصومیت اب بھی برقرار تھی جو اس کے جذبات میں تلاتم برپکا رہی تھی بی بی ایسے نہیں آتی بی بی اس لئے اس رشتے کی تکمیل ضروری ہے اور اس کے تقاضے تم اس کتاب میں پڑھنا اس کے طرف ایک کتاب بڑھائی میں ابھی پڑھوں گی وہ بے سبلی سے اس سے کتاب لیتی ہوئی بولی ابھی نہیں کال پڑھنا اب سونا ہے وہ اس کے پھر سے اپنے سال لٹا کا بلانگٹ اوڑ لیا اس کی معصومیت اس میں سلول پیداکاری تو اڑ گیا کہہ رہی تھی منال اس کے بالوں میں انگلیاں گماتاں وہ اس کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بازو پر ساروں سینے پر ہاتھ تکی ہوئے لیٹی انتہائی معصوم لگری تھی اس کے لئے بھی اس نے خود محبت سے اسے راضی کیا تھا علاقے رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتا کر جسے وہ مانتی تو تھی مگر کنفیوز زیادہ ہو دی گئی وہ کہہ رہی تھی آپ مجھ سے بہت پیار کرتے اور میں بہت لگی ہوں واللہ مجھ سے راضی ہے تب ہی میری شادی آپ سے ہوئی آپ پر بھی بہت لگی ہیں جو میں آپ کو ملی اور تم نے کیا کہا اس کے باتیں اسے محمور کر رہی تھی اگر اسے جذبات پا کمال نہ ہوتا تو وہ نوپلہ احمد ہاں نہ ہوتا میں نے کہا سچا میں نے ان کو بتائے آپ دنیا میں پاپا کے بعد سب سے اچھے ہیں برائی لوگوں سے بھی اچھو اور آپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کرتے ہیں نا اب کے سار اٹھا گا اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا ہاں بہت کرتا ہوں اسے بھی زیادہ کربٹ لے گا اسے خود میں مکمل گم کار گئے اس کے یہ انداز اسے ایسا لگ رہا تھا وہ اسے تقریف نہ پہنچا دے اور کیا بتایا تم نے اس کی آواز کا باری پان اس کے جذبات کے ترجمانی کر رہا تھا آپ تھوڑا سا پیچھے تو سر کے اس کی مضبوط ہوتی گریف اسے بیشانی کاری تھے مگر اس نے کوئی دہان نہیں دیا تھا بتاؤنا بیوی اس کی بات آنسنی کر کے پھر سے پوچھا وہ میں نے ان کو بتائی کہ آپ میری بہت کیا کرتے ہیں اور کھلا آپ نے میری پیار کی بھی مساج کی اور آپ مجھے دادی پاپا ماما کے تحاں پیار بھی کرتے ہیں اور بس جو آپ نے بولا نہیں بتانے وہ نہیں بتائی اس کی بڑھتی شدر گریف سے وہ سے اتنا بکلاہ گئی تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا ای لاب یو بیوی یہاں حال تھی اس کی اتنا کہہ گا اس نے اس کی سانسے محفظ محسوس کہنا شروع کر دی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کہاں تب جانا ہے اور کہاں رکنا ہے اس کی بیوی منٹلی پریپیئر نہیں تھی اپنے جذبات سے وہ اسے درانا نہیں چاہتا تھا تب ہی اس سے تب ہی اپنی گریفت نرم گا کہ اسے پھر سے باتوں میں لگا کہ اس کا ذہن بٹا چکا تھا جو آج بہت الجا چکا تھا مگر آپ کو خود سے جانگل اٹھے لڑتے اس نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالتا اس کا ساتھ اکیہ پر رکھتا ہے نماز کی نیز سے اڑیا تھا ایک نماز ہی اس کو پرسکون کر سکتے تو اسے یہ بھی پتہ تھا اس کی بے سبلی بیوی اشنا کے بعد سونے کی وجہ کتاب بنے باہر جائے اسے ایک خوف بلحق تھا اس کی طرف سے مگبو اسے کابو کرنا چانتا تھا بلحق تو اسے اس وقت اہد کو کابو کرنا تھا اور اس کے لئے نماز ہے لیکن مدل دینی تھے جیسا اس کی بیوی لیتی تھی